سرکار علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک جس کا مضمون ہے کہ اگر تم جانتے کہ رمضان کیا ہے تو پورا سال تمنہ کرتے کہ رمضان ہوتا ہے تو یہ اہمیت بتانے کے لئے کافی ہے اور پھر مولا علی کرم اللہ تعالی و جل کریم نے کمال بات رشاد فرمائی جس کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو انہیں رمضان اور سورہ اخلاص نہ عطا فرما یعنی عذاب سے بچانے کے لئے مہینہ آیا تو اب اس مہینے کے لئے کتنی تیاری ہونی چاہیے اور اب جس تیزی کے ساتھ ہماری زندگی کے بڑی تعداد ماشاءاللہ اس بار رمضان مدینہ رمضان مکہ گزارنے جا رہی ہے اللہ آپ کا سفر قبول فرمائے ہم کو بھی حضری نصیب فرمائے جو تڑپ رہے اللہ انہیں بھی کعبہ دکھائے انہیں بھی مدینہ دکھائے رمضان کے عمرے کی تو کیا بات ہے عدیس کا مضمون ہے جس نے رمضان میں عمرہ کیا وہ ایسا ہے جیسا اس نے میرے ساتھ ہچ کیا مگر ایک بات یاد رکھنا سنبھل کر پاؤں رکھنا زائروں شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے ہمارا ایک پرابلم ہے وہ پرابلم ہم سمجھ نہیں رہے وہ پرابلم یہ کہ ہماری عادت ہے تو ہے نا بری جس کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے جس کو غیبت کرنے کی عادت ہے ماد اللہ جس کی زبان پر گالیاں ہیں جس کو آنکھوں سے حرام دیکھنے کی عادت ہے موبائل فون میں ساری پیج لائک کیے ہوئے ہیں ساری گروپوں میں شامل ہے روز بتانی کیا کیا نگاہوں کے سامنے آرہا ہے تو یہ ساری عادتیں لے کر جو مکہ میں پہنچے گا تو ایسا تھوڑی کے فلائٹ اُڑتا ہی عادتیں یہاں رہ جائیں گی یاد رکھنا اگر ادھر گناہ کیے نا تو ایک گناہ ایک لاگ گناہ کے براہ ادھر لڑتے دیکھا ہم نے حجیوں کو ہاں ماں بہن کی گالیاں لڑائی جگڑا مار کٹائی کیونکہ عادت تھی وہاں بھی یہاں بھی عادت ہے سوچتے نہیں برباد ہو جاؤ گے اس سے بہتر تو مت جاؤ اگر تم گناہ سے باز نہیں رہ سکتے تو کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی پہلے اپنے گناہوں کی عادت تو نکالو نا حج فرض کی الگ بات ہے نفلی عبادت کے لئے بھی جا رہے ہیں اور ادھر بھی گناہ کر رہے ہیں بلکل اسی طرح رمضان آنے والا ہے عام مہینوں میں گناہ گناہ ضرور ہے مگر رمضان میں گناہ یہ اللہ کے غزب کو دعوت دینے والی بات ہے حدیث پاک کا مضمون ہے ایک حدیث کا حصہ ہے کہ جس نے رمضان میں کوئی ایک گناہ کیا اس کے ایک سال کے عامال برباد کر دیے جائیں گے اب بتاؤ ایسا تو نہیں ہے نا کہ جیسے مسجد میں اعلان ہوگا مبارک ہو رمضان کا چاند نظر آگیا اور ہمارے سارے گناہوں کے بٹن بند ہو جائیں گے فرق کیسے آئے گا اگر میں خود نہیں اپنے آپ کو بدلوں گا تو وہی دوست ہیں وہی جناب گیترنگ ہے وہی ٹی وی ہے وہی بوبائل ہے وہی ماد اللہ حرام روزی ہے تو مارے جائیں گے حدیث پاک وہ بھول گئے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ایک دعا پر آمین کہی تھی کہ یا اللہ جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاکو برباد ہو جائے جبریل امین نے دعا کی اور نبی پاک نے آمین کہی تھی رمضان میں بھی مغفرت نہیں ہوئی تو بربادی ہے موسیقی